ارمی چیف جنرل قمر باجبہ نے آٹھ دہشتگردوں کی سزائے موت اور تین کو عمر قید کی توسیق کر دی دہشتگرد سفورہ گوٹھ ہملے، چینی انجینئر، سماجی کارکن اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملبس ہیں لاہور میں دو سال سے لاپتہ نوجہ مقاس کی لاش مغل پورا میں دوست کے گھر سے برامد تین افراد گرفتار، کزن نے قتل کا اطراف کر لیا قلوشستان ویگا کرپشن کیس میں نیب تین عرب سے زائد کی ریکوری کر چکا ہے مشتاق ریسانی اور مجید شاہ وعدہ معاف گوا بننے پر تیار ہیں خالد لانگف کے خلاف ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے چیرمن نیب قمر زمان چوتری حکومت کا پاکستان پروٹیکشن ایکٹ اور ای ٹی اے ملا کر نیا قانون لانے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے ڈرافت تیار کر لیا قانون کے تحت ادارے نوے دن تک ملزمان کو تحویل میں رکھ سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے ڈی ٹی ایش لائسنس کی نیلامی کو کل ادم قرار دے دیا پیمرہ کی دفعہ تیرہ کی زیلی شکتین، غیر قانونی اور بارڈکاسٹرز کو نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت دے دی وزیراعظم نے چشمہ ایٹمی بجلی گھر پلانٹ تھری کا افتتہ کر دیا ترقیاتی کاموں سے بے روزگاری کے ساتھ دہشت گردی میں بھی کمی آئے گی سر کے مننے سے تمام صوبے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے نواز شریف کا خطاب وزیراعظم جتنے چاہے منصوبے شروع کرنے لیکن وہ پانامہ سکینڈل کے گرداب سے نہیں نکل سکتے تحریک انصاف کا نواز شریف کے خطاب پر رد عمل پاکستان سٹاک ایکسینج کا نیا ریکارڈ کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس سینٹالیس ہزار چار سو چوبیس پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند موسیقی